السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں لمکا سوڈا بنانا سکھاؤں گی جس کی ریسپی نہایت ہی آسان ہے اور یہ گرمے میں نہایت ہی مفید ہے ہمارے لئے چلے چلے لمکا سوڈا بنانے کی ریسپی نہایت ہی آسان ہے یہ جھٹ پٹ پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے لمکا سوڈا بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو لیمن کا جوس نکال لیا یہاں پر اور آدھا کھانے کا چمچ ہم نے یہاں پر کالا نمک لیا ہے تین سے چار پتے ہم نے یہاں پر پودینے کے لئے ہیں اور شگر سیرپ لیا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے پہلے ہی شگر سیرپ بنا لیا تھا چینی کو ہم نے پانے میں اچھی ترہا ڈیزولف کر لیا تھا اور آئس کیوبز اور ہم نے یہاں پر ایک سپرائٹ کی بوتل میں یہاں پر صرف دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں اسی لئے میں ایک سپرائٹ کی بوتل لوں گی چلے چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے گلاس میں آئس کیوبز شامل کرتے ہیں دونوں گلاس میں ہم شامل کر لیتے ہیں آئس کیوبز ہاں جی اس کے بعد ہم اس میں شگر سیرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر لیں گے ہاں جی اب ہم اپنا لیمن جوس شامل کر لیتے ہیں جی اس کے بعد ہم نے جو پودینے کے پتے لیے تھے وہ شامل کرتے ہیں آپ یقین کر رہے ہیں اس کی ریسپی نہایتی آسان ہے اور یہ گرمے میں بہت ہی مفید ہے ہاں جی اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کرتے ہیں کالا نمک تھوڑا تھوڑا ہم کالا نمک شامل کر دیں گے اس میں جی اس کے بعد ہم اس میں اپنی سپرائٹ کے بوتل شامل کرتے ہیں آپ اسے گھر میں بنا کر خود بھی پی سکتے ہیں مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اب یقین کیجئے یہ بہت ہی مزے دار اور ریفریشنگ بنتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دو سے تین منٹ میں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہاں جی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے فورا اس کو جب ہم اس میں سپرائٹ ڈالیں گے تو فورا ہمیں ممک کو سرف کر سکتے ہیں ہاں جی ہاں جی تھوڑا سا ہم نمک اور شامل کر دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریشنگ لیمن سوڈا ہمارا ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی